اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدْهُ نَسَلِّي عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمَ مَا بَعْدَ ناظرین اکرام نجاسات کا بیان چل رہا ہے اس سے پہلے ہم انواء النجاسات کے مطالق پڑے تھے آج بھی ہم اسی کو کنٹینو کریں گے آج کا بیان ہے عربی میں روس کہتے ہیں جانور کی لید کو جانور کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو روس کہتے ہیں را واؤ سا کی نکتے والی سا تو نجاسات کے حکم میں ہیں روس مالا یوکل لحمہ ایسے جانور کی لید ایسے جانور کا فضلہ جو جانور حرام ہے یعنی جس جانور کو نہیں کھاتے ہیں جیسا کہ گدھا ہے کھتا ہے سور ہے اتمام جانور جس جو حرام ہیں ان کا فضلے کے مطالق ہے آج روس مالا یوکل لحمہ فعن عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتبرز فخال ائتنی بثلاث احجار فوجدت له حجرین وروثة حمار فعمسک الحجرین وطرح الروثة وقالا ہی رجس ومانا رجس ای نجس فدلہ هذا علا ان روثة مالا یوکل لحمہ نجسا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یاد رہے کہ یہ صحابہ جیسے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ہے انس رضی اللہ عنہ ہے یہ تمام یہ صحابہ جو ہے جن کی عمریں کم تھیں بارہ پندرہ تیرہ اٹھارہ ٹین ایج تھے یہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ سے علم سکھتے تھے اور آپ کی احادیث کو آپ کے کہہوے اخوال کو احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت محسس ہوئی آپ خضائے حاجہ کرنا چاہے تو میں ان کے ساتھ تھا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے خدمت میں رہتے تھے تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خضائے حاجت محسس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تین پتھر لاؤ پتھر جو ہوتا نا ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا پتھر یا اس خصم کا مٹی کے جنس کی چیز تو آپ نے حکم دیا کہ تین پتھر لاؤ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دو پتھر ملے اور ایک جانور کی لید ملی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو گدھے گدھے کیا بیٹھ تھی وہ گدھے کا فضلہ تھا جو سوکنے کے بعد پتھر کی شکل کا ہو جاتا ہے پتھر میں اس میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا آدمی اللہ کہ لینے کے بعد وہ ہلکا ہوتا ہے تھا تو وہ تین چیزیں لاکر دو پتھر اور ایک گدھے کی لید آپ لاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے دیئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر کو لے دیا اور ایک جو گدھے کا جو روث تھا اس کو پھیک دیا آپ نے کہا کھالا ہی اریس ریس کے معنی علماء فرماتے ہیں کہ نجیس تو اس حدیث سے ہم کو اس بات کے دلیل ملتی ہے کہ جو جانور جس کو ہم کھاتے نہیں جو حرام جانور ہے تو ان کا فضلہ ان کی بیٹ جو ہے وہ حرام ہے اگر وہ ہمارے جسم میں کسی کپڑے کو یا اپنے جسم کو اور یا اپنی چپل کو جوتے کو لگ گیا اگر تو صاف کرنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز میں ہوتی حضر واللہ حضر